بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا اس وی لاغ میں میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی اور ملکی سیاست مجھے جس چیز کا زیادہ احساس ہے یا جو چیز مجھے فکر لاحق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کا الزام پاکستان آرمی کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے اگر کسی سینر آفیسر نے کوئی غلطی کی ہے یا سیاست میں حصہ لیا ہے تو وہ ایک آدمی ذمہ دار ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں یا میں دیکھتا ہوں کمنٹس اپنے وی لاغ وغیرہ اوپر تو وہ یوں لگتا ہے کہ آپ تمام الزامات ہر طرح کے آرمی 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 کہہ کے اس کو اوپر تھوپنے ہیں جس سے لازمان دلازاری ہوتی یہاں تک کہ میں اپنے وی لاغ میں جب آخر میں کہتا ہوں کہ فواج پاکستان زندہ بات تو اس میں بھی لوگوں نے اتراز کرنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں کہتے ہیں فواج پاکستان زندہ بات پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہاں پہ آپ کو کچھ اترازات ہیں کہ فواج نے کوئی غلط کام کیا فواج سے میری مراد کے چیف افاہ میسٹاپ نے یا اس کے ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس حد تک تو آپ وہاں پہ ان کو کرٹسائز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ افواج پاکستان زندہ بات پہ بھی آپ اتراز کرتے ہیں یا الزام تراشی کرتے ہیں اس طرح تو یہ نہ بھولیں کہ اس ملک کا دفاع یہی فواج کر رہی ہے افواج آپ کا دفاع کر کے آپ کو وہ وقت مہیا کرتی ہے جہاں آپ سیاست بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ اپنی تعلیمات بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں اپنے جابز کر رہے ہیں ملک کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ پرامن طریقے سے اسی لیے چلتا ہے کہ آپ کی فواج آپ کو باہر کے حملوں سے تحفظ دیتی ہے اندرونی طور پر اپنی قرمانیہ دے کے دہشتگردوں سے آپ کو تحفظ دیتی ہے سو اس لحاظ سے فواج کا ایک بڑا مقدس رول ہے جس کو ہم جس کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنی فواج کے اوپر تنقید کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے لیکن دوسری طرف جو گھرتیاں ہیں جیسے کہیں بہت سارے ایسے آپ دیکھئے ماشاءاللہ وغیرہ لگتے رہے اور اس سے معاملات وغیرہ گڑ بڑ ہوئے وہاں لازمان اعتراضات بھی موجود ہیں اور اس کے لیے اس کو پر تنقید بھی ہوتی ہے اندارو خاص طور پر جیسے جنرل مشرف نے اندارو دیا وہ بالکل قابل تنقید چیز تھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اندارو کے معاملے میں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ملک کے لوٹے ہوئے مال پہ وہ کسی کو معافی دے دے اگر کسی نے ملک کا مال لوٹا ہے تو اس کو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ صرف معافی بلکہ اس سے پیسہ نکلوانا چاہیے سزا ملنی چاہیے البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے میرا پیسہ لیا ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کو معافی دوں یا اس سے پیسہ مانگوں تو اس طرح کے جو غلطیاں ہوئیں ان پہ میں بھی اعتراض کرتا ہوں اور بعض چیزوں پہ مجھے دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں یہ جو بات ابھی میں بحث کر رہا ہوں یا میں اپنی وضاحتیں دے رہا ہوں اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے میں سارا اگر سیناریو دیکھوں تو ایک پی ایم ایل این ایسی جماعت تھی جو پاکستان آرمی کے خلاف لگتار بہت گندی زبان استعمال کرتی رہی برا بھلا کہتی رہی اور پھر اس کا ایک یوں کہہ لیجئے ایک روش بن گئی اور یہاں تک کہ مریم کے جلسوں میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو دہشت کردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے لئے باویان صاحب نے وقتاں فقتاں بڑے الزامات لگائے اور جب سے جلل مشرف نے ان کی حکومت ختم کی تھی اس کے بعد سے بے شمار ایسے موقع ہے جہاں میاں صاحب نے افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے اور ان کی پارٹی نے بہت ساری ایسی غلط باتیں کی بعض وقت تو یوں لگتا تھا کہ یہ دشمن کی زمان بول رہے ہیں تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس وقت تک صرف ایک ہی پارٹی تھی جو تنقید کرتی تھی رجیم چینج میں جو کسی نے بھی کوئی رول ادا کیا یہاں پہ خصوصی طور پہ جن کا واسطہ فواج پاکستان سے تھا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اب باقی کا پاکستان بھی گالیاں نکالنے شروع ہو گیا سو فواج پاکستان کے اوپر تنقید برا بھلا کہنا الزام تراشی جھوٹ سچ ہر چیز لگا دینا یہ ایک بطیرہ بن گیا اب جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا جنہوں نے عمران خان کی حکومت کے ساڑھے تین سال لگتار پاکستان کی افواج پہ بڑی بری طرح تنقید کی الزام تراشیاں کی وہ پسلے آٹھ نو مہینے سے خاموش تھے خیال یہ تھا کہ کم از کم پی ڈی ایم جو مستفید ہوئی ہے اس طور میں ریجیم چینج کی وجہ سے شاید وہ خاموش رہے پی ٹی آئی تو اتراز کر رہی تھی پی ٹی آئی تو لگتار بہت بہت بھنے طریقے سے بھی اور بعض اوقات بڑے کھلے طریقے سے وہ افواج پاکستان کے اوپر تنقید اور الزام تراشی کر رہی تھی لیکن کل ہم نے دیکھا کہ لاہور میں عدالت میں کھڑے ہو کے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے سفتر جو کہ سفتر آوان جو کہ مریم نواز کا ہسمنٹ ہے اس نے جنرل باجوا کے اوپر بہت بری تنقید کی جنرل فیض کے اوپر تنقید کی تنقید تو چھوٹا لفظ ہے اس نے بہت ساری باتیں ایسے کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازمان اس کے موہ سے اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے نہیں کہ کوئی ان میں شاید سچائی نہ ہو سچائی تو ہوگی کہ اگر جنرل باجوا کے اوپر کسی چیز کا اجام وہ دے رہے لیکن میں اس چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اندر سے خود کالے ہوتے ہیں جن کے اپنے عامال برے ہوتے ہیں جنہوں نے خود ملک کو لوٹا ہوتا ہے جنہوں نے صرف اپنے خاندانوں کو پالا ہوتا ہے ان کا تو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی ایسی بات کریں وہ تو خود جرائم سے لتھڑ ہوئے ہوتے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو جی چاہے کریں کھائیں پیئیں لوٹنے ملک کو برباد کرنے یہ ہمارا حق ہے اور اس حق کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے لہذا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ جرت جرت رکھتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو برا بھلا کہیں میں اس پہ اپسٹ ہوں کہ یہ صرف ابتدا ہے افواج پاکستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف اور ان کا جو رفقہ کار ہیں یہ اپنی ہر مسئیبت اور ہر چیز کا الزام پاکستان فوج کے لیڈرشپ پہ ڈالیں گے اپنی ناکامیوں کا الزام افواج پاکستان پہ ڈالیں گے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ملک کا کیا حشر کر دیا تھوڑا سا ابھی یہ جو سفتر نے کیا جو بات کی وہ تو ایک ٹریلر ہے اب دیکھیں گے کہ الیکشن کے قریب جا کے بہت ساری چیزوں کی الزام تراشی افواج پاکستان پہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ پہ ہوگی اس لیڈرشپ کو پوچھا جائے کہ آپ کو کیا ملا ایک ایسی آرمی جس نے بے پناہ قرمانیاں دیں یہ فوج میرا نخیال کے پوری دنیا میں کسی آرمی نے اس طرح قرمانی دیا جو حالت جنگ میں پچھلے بائیس تیس سال سے ہے اور ان قرمانیوں کے باوجود اگر وہ اپنے وطن میں اپنی عزت نہ کروا سکے تو اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا جس وطن کے لیے وہ صبح شام خون دیتی ہے ایک سامپ کو آپ دودھ پلا دیں اس میں جان آئے گی ہوش آئے گی تو وہ پھر آپ کو ڈسے گا کیونکہ وہ سامپ ہیں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کا ٹولا پھر آپ کو اسی طرح رگے دے گا اور کم از کم ایک وقت تھا کہ ہم کسی حد تک فوج پاکستان جو ہیں ٹھیک ہے پی ایم ایلین یا وہ کرکٹ مافیا جو ہیں دو ایک وہ اتراز کرتی تھی لیکن باقی ملک تو فوج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا آج یوں لگتا ہے کہ سب ہمارے خلاف ہو چکے ہیں ہمارے جوانوں کا ہمارے آرمی کے آفسرز کا ان کا رول بدلہ نہیں ہے وہ آج بھی آپ کے بارڈرز میں ہیں آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان ایران بارڈر کے اوپر یہ انتہائی تکلیفتے چیز ہے میری آپ سب سے اپیر یہی ہے کہ اپنے اترازات اور تنقید کے معاملے میں محتاط رہیں اپنے دشمنوں کو موقع نہ دیں اس جگہ سائی کا اپنے دشمنوں کو جو کہ اس ملک کے دشمن ہیں جو اس ملک کی سالمیت کے دشمن ہیں ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپی کے الفاظ پکڑ کے انہی کو واپس ادا کریں اور اس فوج کا مرال برباد کر کے رکھنے اب تک کے لیے اتنا ہی فوج پاکستان زندہ باد پاکستان پاین دارا